ناظرین آداب میں ہوں ابباد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں امیمزی نیز انڈیا ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں انقلاف کے چیف آف نیشنل بیرو ڈاکٹر ممتاز علم مریزی صاحب آج ہم سے آل پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس پر خوشخانت بات چیت کریں گے ممتاز صاحب ہمارے چینل میں آپ کو بہت بہت خیر مقدم ہے ممتاز صاحب جو آل پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جو پلواما میں دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا پرسوں اس میں تقریباً 38 سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے ہیں آج ملک میں جگہ جگہ غم غصے کی لہر ہے اور آخری رسومات پوری کی جا رہی ہے تمام مظاہرے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے پاکستان مردعباد کے نعرے لگ رہے ہیں کیونکہ کہیں کہیں اس میں پاکستان انوالو ہے پاکستان فنڈنگ کر رہا ہے پاکستان بہاوہ دے رہا ہے دہشت گردی کو اور یہ پہلا موقع نہیں ہے اور خود پاکستان کئی مرتبہ اس قسم کی چیزوں سے دو جار ہو چکا ہے چاہے وہ اسکول میں بچوں پر گولی چلنا ہو لیکن نہ جانے کیوں کہ اس مجبوری کے تحت پاکستان دہشت گردی کو جگہ دیتا ہے اور جو کڑی کارروائی کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا ہے کون لوگ اس کے پیچھے ہیں کیا وجہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے لیکن پورا ہندوستان اس وقت دہشت گردی کے خلاب متحد ہے آل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے جس میں حضب اقتدار اور حضب اقتلاف دونوں طرف کی پارٹیاں میٹنگ میں شریک ہوئیں اور متحدہ طور پر سب نے ہی کہا ہے کہ ہم آزمائش کے اس گھڑی میں حکومت کے ساتھ ہیں ہندوستان کے ساتھ ہیں سرحدوں پر تائنات جوانوں کے ساتھ ہیں اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ان کو مو توڑ جواب دیا جائے گا اور جیسے بھی ہوگا جواب دیا جائے گا میٹنگ میں یہ بھی اتفاق علاہ سے ہوا ہے کہ جس طریقے سے فوج چاہیں نیم دستہ فوجی چاہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں جہاں سے چاہیں وقت تائے کر لیں یہ تمام چیزیں آج میٹنگ میں تائے ہوئی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ پورے ملک میں غصہ ہے خاص طور سے میں انہیں تازیت پیش کرتا ہوں کہ جن کے یہاں کے جوان شہید ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا فیس بک پر بھی لوگوں نے ٹیک کیا کہ جب کوئی ایک جوان مرتا ہے تو صرف ایک جوان نہیں مرتا بلکہ اس کی اہلیہ بھی مرتی ہے اس کے بچے بھی مرتے ہیں اس کی ماں اور اس کے باپ بھی مرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوان کتنی محنت کر کے سرحدوں تک پہنچتے ہیں اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو واقعی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو آج پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا میں تمام ملی جماعتوں کو بھی اس بات کے لئے مبارک بات پیش کروں گا چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو اور چاہے شاہی امام سید احمد بخاری ہوں اور چاہے دوسرے لوگ جو اس وقت مدرسے کے لوگ ہیں تمام جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کینڈل مارچ ہو رہا ہے کہیں اتجاجی مارچ ہو رہا ہے اور سب مل کر کے کر رہے ہیں یہ جذبہ یہ اتحاد اسی کی ضرورت ہے ملک کو اور جس دن یہ اتحاد پوری طریقے سے ہو گیا دہشت گردی کا نام و نشان مٹ جائے گا ویسے بھی بہت کوشش ہوئی ہیں دہشت گردوں کی اس ملک کو نقصان پہنچایا جائے لیکن جب جب کوشش ہوئی ہیں دہشت گردوں کو مو کی کھانی پڑی دہشت پوری دنیا میں پھیلا لیکن ہندوستان میں قدم نہیں جمع سکا آئی ایس آئی ایس کے ہندوستان میں جگہ نہیں ملی اور ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خود یہ ہوم منسٹری کی ریپورٹ ہے راجناس سنگھ نے خود اس بات کا اطراف کیا جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں اسے ماں باپ کو جنہوں نے خود یہ خبر دی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط راہ پر جا رہا ہے آپ کنٹرول کیجئے اس کو تو جب یہ جذبہ ہو تو ظاہر سے بات ہے دہشت گردی کو پناہ نہیں مل سکتے تو دھوکے سے آپ حملہ کر سکتے ہیں دھوکے سے آپ ہمارے لوگوں کو مار سکتے ہیں لیکن آپ مقابلہ نہیں کر سکتے آپ جڑ نہیں جمع سکتے ہیں آپ باہر سے آپ حملہ کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان کے لوگوں کو آپ اس میں شامل کر کے حملہ کر دیئے ممکن نہیں ہندوستان کا بچہ بچہ کہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کوئی ہو بچہ بچہ دہشت گردی کے خلاف ہے ملک دشمن طاقتوں کے خلاف ہے اور کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ آج بھی اس بات کے لیے ہے کہ ہمیں سرحد پر جانی کی اجازت دو ہم پاکستان سے مقابلہ کرنے ہیں ہم اس کو مو توڑ جواب دیں گے ہم پاکستان کو سکھائیں گے آپ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے اسلام میں اس کے لیے قطعی جگہ نہیں ہے کہ آپ معصوموں کا قتل کریں آپ بے گناہوں کا قتل کریں اور اس طریقے سے آپ بھی پنپ نہیں پائیں گے یاد رکھئے گے اور میرا میرے چار مصرے کہ میرے ضمیر پہ اب آر وار مت کرنا میرے ضمیر پہ اب آر وار مت کرنا لہو لہان ہوں اب سنگ سار مت کرنا وگرنہ صبر کا دعوان بھی چھوڑ سکتا ہوں تمہارے ہاتھ کو میں بھی مرور سکتا ہوں ہندوستان اصولوں والا ملک ہے ہندوستان جبہوری ملک ہے ہندوستان ایک آئین رکھتا ہے ہندوستان ایک تہذیب رکھتا ہے اور ہندوستان کے دل میں انسانیت ہے اس لیے وہ چاہتے ہوئے بہت سارے صبر کے گھوٹ پیتا ہے صبر کرتا ہے ورنہ پاکستان کیا جو بھی طاقتیں ہیں اس پیسکل کیونکو ایک منٹ میں مٹانے میں دیر نہیں لگے گی واقعی میں ایک بار پھر علام کرتا ہوں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہندوستان کو ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کو ہندوستان کی سماجی جماعتوں کو ہندوستان کی ملی جماعتوں کو کہ وہ ایسے موقع پر متحد ہیں اور اس اتحاد کو دیکھ کر کے یقیناً دہشت گردوں کے پاؤں کاب گئے ہوں گے انہیں اس بات کا اندازہ نہ رہا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں یہ حملہ کر کے ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جاؤں گا ہندوستان میں فساد کراؤں گا ہندوستان میں جھکڑا کراؤں گا لیکن الحمدللہ ہندوستان کے سامنے پہلا موقع نہیں ہے ہندوستان اسی طرح بلکل بضبوطی سے کھڑا ہوا ہے دشمنوں کے مقابلے میں اب متحدہ طور پر کھڑا ہوا اس لئے ہندوستان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا نہ آج نہ کل اور نہ آنے والے دنوں میں بہت بہت شکریہ ممتہ شکریہ ممتہ ناظرین تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے آج مرسط بات کرنے کے لئے موجود تھے نقلاف شیف آف نیشنل پیروڈ ڈاکٹر امتہ ظالم رزی صاحب آج ہم سے آل پارٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہے اس پر کچھ خاص بات چیت کر رہے تھے ناظرین ہم پھر حاضرین کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہے امیم سن انڈیا نئی دلی خدا حافظ